اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا مبیس بان محمد اشمل جامی کچھ دیر بعد شامی صاحب بھی سٹوڈیزم تشریف رکھیں گے یہ کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ کیا ہوا کل کا جو پی ڈی ایم کا سربراہی اچلاس تھا اس کے بعد آپوزیشن الائنس کی قیادت کی بدن بولی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی کیا پاکستان پی پس پارٹی نے کیا سوچا جو انہوں نے پی ڈی ایم کی سوچ سے انحراف کیا اب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا کیا پی پس پارٹی کے بغیر دو بڑی جماعتیں یعنی پاکستان مسلم لگ نون اور جے یو ای فے اور باقی آٹھ جماعتیں مطلوبہ نتائج حاصل کر پائیں گی یا نہیں کیونکہ لانگ مارچ اور استیفے تو آپ پی ڈی ایم کے ہاں سے یوں لگتا ہے کہ خواب ہوئے اب آج تینوں بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے پریس کانفرنسز بھی کی جو کل ڈیمج ہو چکا تھا اسے کسی حد تک کور کرنے کوشش کی مولانا بھی پشاور میں ایک تقریب سے مخاطب تھے کہا کہ استیفے آخری آپشن ہے نہ ہی ایٹم بوم اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر کل کیا اعتراض تھا دوسری جانے بعد شاید خاکان عباسی صاحب کے قیادت میں لیگی وفت بھی مخاطب ہوا پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے بھی اپنا نکتہ نظر سامنے رکھا پریویز شاہ صاحب اور پیپس پارٹی یہ قیادت بھی پریس کانفرنس کے ذریعے عوام سے مخاطب ہوئی حکومتی وزراء البتہ خاصی ریلیف میں ہیں بلکہ لتے لے رہے ہیں پی ڈی ایم کے شیخ صاحب نے تو کہا ہم نے پہلے کہہ رکھا تھا کہ مولانا کے ساتھ ہاتھ ہوگا لیکن اب باقی جو ڈھائی سال ہیں حکومت کے لیے کیا وہ ڈھائی سال بھی اپوزیشن کے سر پر گزارے جائیں گے یا کچھ اب کیا جائے گا جو میرے اور آپ کے مسائل ہیں ان کا حل بھی ڈھونڈا جائے گا اور کیا بامانی اور بامقصد باتچیت کے لیے میرے اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا حکومت اور اپوزیشن بھی مل بیٹھیں گے یا نہیں یہ وہ معاملہ جنہیں پر غور کرنا ہے شامی صاحب تشریف لات چکے ہیں شام صاحب ذرا اس سے پہلے کہ ہم سوالات آپ کی خدمے میں رکھیں ذرا پہلے دیکھنا لیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت کیا کہا کرتی تھی کیا سوچا کرتی تھی اور پھر کل تک کی جو صورتحال ہے وہ کیوں پیش آئی دیکھئے ذرا کہ پی ڈی ایم کا عروج کیا تھا جانوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دیوی ہے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے ہمارا جو لانگ مارچ ہے وہ جانوری میں شروع ہوگا تو امید ہے اسلامباد پہنچنے سے پہلے یہ حکومت گر جائے گی لکھ لو گارنٹی لے لو جانوری میں ہم عمران کو سیلیکٹڈ کو نالائک کو خدافز کہہ رہے ہیں خدافز فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استیفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور پھر کل حضرت مولانا کیا فرما رہے تھے دیکھئے لانگ مارچ کے ساتھ استیفوں کو عبستہ کرنے کے حوالے سے نو جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھی پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے لہٰذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا تب تک چھبیس مارچ کارلانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا اور شامل صاحب اس کے بعد مولانا چل دی مریم نواز اور دیگر روکتے رہ گئے لیکن وہ نہ رکھے اور کہا کہ ان کے اسرار پر یہاں آیا تھا آنا نہیں چاہتا تھا تو یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا کیسے ہوا دیکھیں یہ جو سیاسی تحریکیں چلتی ہیں میں پہلے بھی بار بار ارض کر چکا ہوں یہ کوئی موٹر وے کا سفر نہیں ہوتا یہ تو ایک پہتیدہ راستوں کا سفر ہوتا ہے اس میں رفتار تیز بھی ہوتی ہے مدب بھی ہوتی ہے بعدکار ڈیریلمنٹ بھی ہو جاتی ہے کوئی ٹائر پینچر بھی ہو جاتا ہے لیکن ایسا ویسا ٹائر پینچر یہ کوئی معمولی ٹائر پینچر نہیں ہے اس میں یہ جو کچھ ہوا ہے نا میں رہا ہے کہ یہ جذبات میں ہوا ہے کس کے آن کے جذبات دیکھیں اگر مولانا فضل الرحمن صاحب اس کو منسلک نہ کرتے لونگ مارچ کو استیفوں سے استیفوں کے ساتھ تو اور یا پھر اس پر پہلے اتفاق رائے پیدا کر لیتے اجلاس بلانے سے پہلے اگر اتفاق رائے نہیں تھا جو ظاہرے نہیں تھا پھر اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں اور اب دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس میں جو فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ تمام جماعتوں کے سربراہوں کے پاس اور فیصلے ہونے ہیں اتفاق رائے سے یہ بڑی اہم بات ہے یعنی اکثریت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے ہیں اتفاق رائے سے ہونے ہیں اور دو بڑی جماعتیں جو ہیں اس میں بڑی سٹیک ہولڈرز ہیں ایک مسلم ڈیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے پاس ایک سندھ کی حکومت ہے اور جو ہماری مسلم ڈیگ نون ہے وہ اپوزیشن کو لیٹ کر رہی ہے قومی اسمبلی میں بھی اور صبحی اسمبلی میں بھی باقی جماعتیں جو ہیں کسی کے دو ارکان ہیں کسی کے چار ارکان ہیں کسی کے تین ارکان ہیں تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ فیصلے اتفاق رائے سے ہو گئے تو تو پھر جب اتفاق رائے نہ ہو تو پھر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے پھر واویلا کس بات کا یہ نیر بخاری سب سے پوچھ لیتے ہیں سینئر آنمائے پاکسن پیپلز پارٹی یہ جو چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں چھوٹے سٹیک ہولڈرز ہیں جب آپ اکثریت کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے پی ڈی ایم میں یہ نہیں لکھا ہوئے کہیں اتفاق رائے سے فیصلے ہوگے تو اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے تھا اجلاس سے پہلے اور اگر نہیں تھا تو اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں تھی اور اگر اجلاس بلالیا تھا تو پھر اسطیفوں کے ساتھ لانگ مارچ کو منسلے کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور اگر لانگ مارچ پہ غور ہونا تھا تو پھر کرونا کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو ہمیشہ سے کیا گیا اب یہ اگر سوچا گیا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا مریم بی بی نے یا ان کے ہم خیال لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنا فیصلہ کر کے اور ایک پیپلز پارٹی کو دباؤ میں لے آئیں گے یا وہ ساتھ چلنے پہ مجبور ہو جائے گی تو یہ توقع پوری نہیں ہوئی اور بلکہ ہوا یہ کہ زرداری صاحب نے جو گفتگو کی وہ بہت دور رکل گئے اور ایک تلخی پیدا کر دی اس گفتگو نے اپنے موقف کا دفاع کرتے کرتے کچھ ان میں جارہیت بھی آ گئی اور پھر وہ میڈیا تک باتیں پہنچائی بھی گئیں تو اس سے پھر ایک بدمذگی پیدا ہوئی اس کو ایوائٹ کیا جا سکتا تھا جو بے تدبیری سے یا جلد بازی سے یا جذباتی پن سے یہ نکتے ذرا ایوائٹ نہیں کی جاسکے نیر بخاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں پیپلز پارٹی یا لائن سے نکلنے پر مجبور ہوئی ہے یا اپنی خواہش سے مرضی سے کوئی آپشن نہیں رہی تھی تو انہوں نے کچھ ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ یوں تاثر آیا آپ کی جیسے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی ہم خیال نہیں رہی اسطیفوں کے معاملے پر شکریہ جامی صاحب مزارش یہ ہے کہ جو بنیاد پی ڈی ایم کی رکھی گی تھی وہ بیس سپتمبر چونٹی چونٹی میں رکھی گی اور اس نے دو امپورٹن ڈاکومنٹس وہ جب ساتھ آج گھنڈے کی ڈی لیبریشن کے بعد پارٹی ہیڈز پیٹ کے فیصلہ کیا اور جہاں پہ ہمارے ٹونٹی سکس پوائنٹس سے جسے ہم ڈیکلیشن کہتے ہیں اور تمام ہیڈز اپ پارٹی نے سو سائن کیا اس کے ساتھ ہم نے ایک ایکشن پلان بھی دیا اور ایکشن پلان کی جو سیکنس ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی ساتھ نے کہتی ایکشن پلان ہے بالکل اس سیکنس پلان سے اگر پیپلز پارٹی پیچھے رکھی ہو تو پھر تو ہم پہ کوئی ذمہ داری پڑتی ہے اگر پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا احسا ہیں پی ڈی ایم کا اوبجیکٹیب جو بھی ہے وہی پاکستان پیپلز پارٹی کا اوبجیکٹیب سے ہیں وہی ہمارے اوبجیکٹیب ہیں کہ اس حکومت سے نگاتے ہیں آپ جس ایکشن پلان کی نشاندہی فرما رہے ہیں اس کا جو ساتمہ نکتہ ہے سب سے اہم وہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کی روشنی میں پھر آپ کے خدمے سوال بھی اس میں لکھا گیا ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری سیاسی اور آئینی آپشن استعمال کرے گی جن میں عدم اعتماد کی تحاریخ اور مناسب وقت پر اسیملیوں سے اجتماعی استیفوں کو آپشن شامل ہے جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لاحے عمل کا تعین کرے گی تو یہ کیا جو لکھا گیا اس پر عمل ہوا اگر نہیں ہوا تو پھر یہ کیا دباؤ یکسر اچانک آیا آپ پر کس طیفے دینے ہیں دیکھیں آپ نے بڑا کلالیفائی کر دیا جو ہمارا پیراگراب سیون لکھا ہوا ہے اس میں آپ سیکونس دیکھ رہیں کہ پہلے تو جل سے تھے پرنشل ایڈکوارٹرز پہ ریلیز تھیں اور پھر یہ لاسٹ یہ تھا اور جو ہمارا ریزگنیشن کا آپشن وہ لاسٹ آپشن ہے اس سے پہلے نو کانفیڈنس لانگ مارچ بھی ہے نو کانفیڈنس بھی ہے پھر یہ آپ سیکونس دیکھیں جب پی دی ایم کی سربائی اجراس میں چھتیس مارچ کا لانگ مارچ اناؤنس ہوا اس وقت یہ ریزگنیشن کا ایشو اس کے ساتھ کلاب نہیں تھا یہ کوئی لسیئن نہیں تھا نہ ہی اس میٹنگ میں یہ پیستہ ہوا کہ لانگ مارچ جب ہم کریں گے جب جائیں گے تو اس دن ہم ریزگنیشن سے ہم سمیٹ کریں گے ہر پارٹی میں اپنے پارلیمانی ویڈروں کے ذریعے اپنی قیادت کے پاس اس لیتے جمع کروایا ہوں ہیں اور وہ اس قیادت کے پاس ہیں اور مناسب وقت پہ آپ نے خود وہ پڑھ بیا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کب ہم نے ٹیڈر کرنے ہیں اس لیے ہم سمجھنا ہے کہ اس ٹیج پہ آکے جب کل کی میٹنگ تھی اس میٹنگ سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کا موقع ٹیلیوین پہ آیا کہ اسطیفے دیں گے لانگ مارچ پہ اقتدام پہ یوگر پہنچ کے مریم صاحب مہیر بغاری صاحب جب مولانا نے یہ بات کہی کہ اسطیفوں کے بغیر لانگ مارچ کی افادیت کی افادیت نہیں ہوگی تو کیا انہوں نے اپنے طور پر اس کا اعلان کر دیا بلکل کل کی میٹنگ سے پہلے کر دیا تھا ٹیک آپ دیکھ لیں اس کو جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ سٹیٹمنٹس کل کی میٹنگ جس نے یہ جسین لینا تھا اس سے پہلے آیا اور جو پچھلی میٹنگ تھی جس میں یہ چھبیس مارچ کا فیستہ تھا اس میں قطع یہ بات نہیں تھی کہ لانگ مارچ کے ساتھ ہم اسطیفے وہاں پہنچ کے ٹینزر کریں گی گویا یک طرفہ طور پر انہوں نے اعلان کر دیا لیکن ہر پروٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا موقع بیان کرنے میں خود مختار کی اس کو اختیار ہے لیکن پابند ہر پروٹیکل پارٹی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے وہ اس فیصلے کی پابند ہے جو متفقہ طور پر پی ڈی ایم کی لیڈیشپ پیسہ کر دی ہے اب آپ کہاں کھڑے ہیں آپ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے اب پیپلز پارٹی نے جو موقع بیا ان سے کہ جب آپ نے پہلے اعلان کیا تھا تو سٹیفوں کو لانگ وال کے ساتھ آپ نے کلب نہیں کیا تھا اب آپ یہ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ اس سے کبھر بھی سٹیفوں پہ ہماری سی سی نے اگری نہیں کیا تھا اور ہمارا جو موقع تھا ہم پی ڈی ایم کی میٹن پہ لے کے آئے اور اس پہ پی ڈی ایم کی قیادت نے ہمارے موقع کی بات سنی کہ الیکٹرل کالج نہیں ٹوٹ سا سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے اسی بنیاد پہ آج جو سٹینٹر پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی ہے وہ سیلیکشن کی بنیاد پہ یہ بتا ہے نئے بخاری صاحب یہ اس میں جو لکھا تھا کہ عدم اعتماد کی تحاریخ ہوں یا مناسب اقت پہ سمجھلی اسے اجتماعی سٹیفوں کا آپشن اس کے لئے لکھا ہے کہ خصوصی کمیٹی تشکیل لے جائے کیا وہ خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی اگر دی گئی تو کیا اس نے ان دونوں معاملات پر غور کیا تھا جو اس کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہی جلاس میں وہ غور پیش کیا گیا ہو دیکھیں جی ہماری اس نے ایک سٹیرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ سٹیرنگ کمیٹی اس سے سارے گفتوں چنید کرتی ہے سٹیرنگ کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے رجا پریشن صاحب ہیں اور جسرہ گلانی صاحب ہیں اور احسن اقبال صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیرنگ کمیٹی نے ایک سب کمیٹی بھی کاؤس شیوٹ کی وہ ٹوٹلی لانگ مارچ کے حوالے سے تھی اس کی پروس کونس دیکھنے تھے اس کی جو ریکوارمنٹس تھی وہ دیکھنی تھی اور اس کی جو اور لوجسٹکس ہیں ان کو تحق کرنا تھا نیجر صاحب یہ بتائیے یہ آپ نے پھر اس کی تحقیق کی یہ مولانا نظر پوچھا کہ یہ اسطیفوں کے ساتھ لانگ مارچ کو کیوں منسلک کر دیا گیا یہ تو چیمن نے چیمن بلاول نے کہا انہوں نے کہا کہ جناب یہ قطن یہ پہلے اس کے ساتھ منسلک نہیں تھا اور اگر آپ نے اب منسلک کیا ہے تو ہمیں اپنی سی سی کی پاس جانا پڑے گا کہ میں بطور چیمن گویا اسطیفوں کے اسطیفوں کے بغیر لانگ مارچ پر آپ تیار تھے پھرکل تھے پھرکل تھے ہماری جو پرومنچل اورگنزیشن سے انہوں نے پھرکل تیاری کی تھی پرسو بھی ہمارے سیڈل پنجاب کے پریزن نے لاہور میں میٹنگ کی کوڈینیشن تھی اور ہمارے جسٹک لیول پہ بھی ہماری کمیٹیز کو کام کر رہی تھی ہم بلکل لانگ مارچ کے لیے تیار تھے لیکن جب یہ ان کو کلپ کیا گیا نیکس کیا گیا ریزگنیشنز کو تو ہم نے یہ استعداد کی کہ ہمیں سی سی کے پاس جانا پڑے گا ریزگنیشنز کو اور اس کو جب آپ نے کلپ کر دیا تو ہمیں جو سی سی جو فیستہ کرے گی وہ ہم پی ڈی ایم کی قیادت کے سامنے مچہ نجل صاحب یہ آسین اقبال صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اسنیفیں صرف قومی اسمبلی تک محدود بھی لے سکتے ہیں اور جو سندھ حکومت ہے اس کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ ایک آپشن بھی پیپلز پارٹی کے سامنے ہے اب اس پہ بھی غور کرنے کو آپ تیار ہیں دیکھیں جی ایسین اقبال صاحب جو ہیں وہ ایک سٹیزنگ کے میٹری کو ہیچ کر رہے ہیں یہ بات بھی اگر یہ کل اس پی ڈی ایم کی میٹنگ میں رکھ دیکھیں ایسین اقبال صاحب وہاں موجود تھے اور یہ بات بھی شامل کر دی جاتی یا تو پھر یہ مولانا صاحب اس پہ اعتماد میں لے لیں چیئرمن بلاول بھٹو زلداری صاحب کو راہ سر ولی زلداری صاحب کو کہ ہم ان ایڈیشن یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جہاں لانگ مارچ ہے نیشنل سیمیلی کی سٹیفیں ہیں اور یہ پابندی پرونچرل سیمیلی پہ نہیں ہیں تو تاکہ پھر وہ ہماری قیادت جو آنے والی سی ایسی کی میٹنگ ہے اس میں اسی چکل دسکار تھا مخصر یہ فرمائے کہ نوازشی صاحب کو بار پر بلانی کیا ضرورت پیش آگی کل زلداری صاحب کو لیکن زلداری صاحب نے ایک ورچول بیٹر ویٹر یہاں پہ میٹنگ تھی تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں فیس کرنا چاہیے اور ان فورسز کو جو آئین کو بالا دست نہیں سمجھتی اور جو آئین کے جو ٹریک آٹومیا پاورز ہیں اس پہ پلیپ نہیں کرتی اور اس میں پاکستان میں جمہوری پارلیمانی نظام کے لیے ہمیں یکسو ہو کے کام کرنا پڑے گا اور یہ صرف پارلیمانی نظام کو جمہوری نظام کو تقریب ایک پہنچ سالہ انتخابات نہیں دے سکتے یہ کونٹیونی پروسز ہے نیجر صاحب یہ عساق ڈار صاحب کی طرف سے یہ بات صاحب نے آئی ہے کہ ان کی رکنیت تو ساکب نصار صاحب جو تھے سابق چیف جسٹس سسپنڈ کر گئے تھے اب وہ میمبر نہیں ہیں ان کی رکنیت محتل ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے وہ کہتے ہیں مجھے ایسے ہی انہوں نے بیچ میں شامل کر لیا دیکھیں ان کی رکنیت محتل ہے تو اس کے لیے انہوں نے لیگل فورمز پر رجوع کیا یہ تو ان کے درمیان اور جویشل فورمز کے درمیان بات ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب نیر بخاری صاحب پیپر سپارٹر صاحب نپیتولی انداز میں نہیں بلکہ بڑے واضح انداز میں یہ پنجابی کا ایک قصہ ہے چھوٹا سا اردن میں سنا دے کٹا تھا ایک بڑا دوروار تو وہ کٹا جو تھا وہ اس کو پکڑنا چاہتے تھے وہ کوئے میں گر گیا اب وہ اس کو خصی کرنا چاہتے تھے یعنی کٹے جو کام کرتے ہیں ان کو خصی کر دیتے ہیں اب جو کوئے میں گر گیا تو انہوں نے شو میں چاہایا بھائی نکالو نکالو گا انہیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پہلے خصی کر دو ہم اپنے بڑے کوئے میں گر گیا ہے کوئے میں گر گیا ہے اس کو خصی کر دو انہوں نے سوچا مولانا صاحب نے اور بی بی صاحبہ نے یا میاں صاحب نے کہ بھائی اب یہ جو پیپلز پارٹی اب چل تو پڑی ہے تو اس لئے اس کو جناب کوئے میں گر گئی ہے پکڑ لو بات یہ ہے دیکھئے اتحاد جو ہے مولانا عضر الرحمن صاحب بڑے زیرت شخص ہے وہ رہنما ہے لیڈر ہے نا قائد ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھے نقطہ نظر ایک یہ ہے جو دوستوں سے گپ شپ لگانے کے بعد معلوم ہو پا رہا ہے کہ مولانا اور نوازشیف صاحب کی حالیہ دنوں میں وان آن وان کئی بار ٹیلی فونیں گفتگو ہوئی ہے پیپس پارٹی کا یہ جو موقف ہے کہ استیفہ آخری آپشن ہونے چاہیے یہ پہلے دن سے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو علم ہے اس بات کا تو اب اسی بنیاد پر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر یہ چار پائن دنوں میں چھے دنوں میں ایسا کیا ہوا جو آپ کو ایسی ارجنسی پیش آئی اور آپ نے برملہ جو پی ڈی ایم آپ نے میڈیا پر آپ نے آکے بات کرنا شروع کر دی اس سے پیپس پارٹی کو تاثر یہ ملا کہ جیسے انہیں بلی کیا جا رہا ہے اور ان کو پھر ریاکشن کے طور پر یہ گھتو کرنی پڑی پیپس پارٹی کی پریورٹیز اپنی ہیں ترجیحات اپنی ہیں سوچ اپنی ہیں آپ اس سے اختلاف کریں گے اتفاق کریں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب اتحاد اتحاد کی تسبیح میں آپ پروہ جاتے ہیں تو پھر جو سب سے سست رفتار ہوتا ہے اس کی رفتار آپ کو ایڈاپٹ کرنی پڑتی اس لیے یہ بے احتیاطی ہوئی ہے اس سے ایک سیٹ بیک ہوا ہے پی ڈی ایم کو حکومت کو ایک ریلیف ملا ہے لیکن یہ کوئی آخری دن نہیں آ گیا یہ ایک جٹکہ لگا ہے جیسے وزیراعظم صاحب کو جٹکہ لگا تھا جب یوسف وردہ گیلانی صاحب کامیاب ہو گئے اس سے تو ریکاور فوراں ہو گئے اسی طریقے سے یہ جٹکہ لگا ہے ان کی انٹینسٹی میر کریں تو یہ تو بہت بڑا جٹکہ ہے جٹکہ ہے بارا آپ یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر مولانا اور نوازشریف صاحب کیا وہ مطلوب اہداف حاصل کر سکتے ہیں جن کا وہ خواب دیکھے بیٹھے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بھی مطلوبہ وقت میں مطلوبہ اہداف حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک مشکل مرحلہ ہے مشکل اہداف ہے جو ایک حکومت جب قائم ہوتی ہے اس کو دھکا دینا آسان نہیں ہوتا اور پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ دھکا دینے والا جو طاقت وہ ایک ہی ہے ایک بریک پھر لے لیتا ہوں یہاں پہ تو آپ کے پاس وہ دھکے کی طاقت نہیں ہوتی اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ پھر کہیں منزل پہ جا کر لٹنا جائے کاروان کاروان اٹھتے جاتے ہیں قدم اور بیٹھتا جاتا ہے دل اسی لیے شیخ صاحب نے کہا تھا شیخ رشید صاحب نے کہ انہیں پہلے دن سے علم ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوگا بریک لیتے ہیں بعد میں ہاتھ نہیں ہوا ہاتھ کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے ان کا اپنا ہاتھ کر دیا انہوں نے اپنا ہاتھ خالی رہ گیا یہ تو توجیح ہے نا جتنی تو ہاتھ کرنا ہاتھ دونوں کے اس وقت تو پھر ایک تو خالی ہو گیا مولانا کا ہاتھ اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کچھ مجھے لگ رہا ہے کچھ ہے کچھ ہے نا مٹھی بند ہے پیوچر انویسٹمنٹ اچھی کر دی ہے اپنے آپ کو قابلے قبول بنا رہے ہیں زرداری صاحب نہیں وہ مٹھی میں کچھ ہے مٹھی بند ہے اب کھلے گی تو پتہ چلے گا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپس آگئے مٹھی کھولنی کوشش کرتے ہیں پیڈی ایم کی کہ پیڈی ایم کا وجود اب کیا خطرے سے دو چار ہے پیپلز پارٹی کے بغیر پیڈی ایم کیا اہداف حاصل کر پائے گی گورنمنٹ کے لیے اب کیا لمحے فکری ہے کیونکہ پیڈی ایم تو اس حد تک لمحے فکری نہیں رہا حبیب اکرم صاحب کا کل بھی ہم نے ذکر کیا آج بھی ہمارسہ ٹیلی فون لینڈ پر موجود ہیں آپ کو کچھ آمی صاحب کہتے ہیں لیکن شامی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں پہلے سید سلمان سلمان ندوی مدد اللہ علی حضرت مولانا سلمان ندوی کے فرزندے ارجمن کیا فرما رہے ہیں جنوبی افریقہ میں ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہم ان کو دل میں دیکھ رہے ہیں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں پی ڈی ایم کے لیے ایک شیر ہے وہ کیا ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونک ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونک نغمہ شادی نہ صحیح نغمہ شادی نہ صحیح نوہہ غم نہیں صحیح نوہہ غم ہی صحیح بہت امدہ بہت امدہ تو یہ حبیب صاحب آپ فرمائیں پیپس پارٹی کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہ لائنہ فیکشن آپٹ کرے یا پیپس پارٹی پلان کے ساتھ اس کانفرنس میں گئی تھی اور اس کے بعد اب پی ڈی ایم کا فیوچر آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے جامی صاحب سب سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھئے کہ پی ڈی ایم دراصل پی ڈی ایم کو پریسیڈنگ ایک ایکٹیویٹی ہوئی تھی جو دراصل آل پارٹیس کانفرنس کے نام پر خود بلاول بٹو زرداری صاحب نے کی تھی اور بلاول بٹو زرداری صاحب کی جو اے پی سی تھی اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم بنی تھی تو پی ڈی ایم میں مجبوری طور پر پاکستان پیپس پارٹی کئی حکمت عملی ہی غالب رہی ہے بیچ بیچ میں ہمیں ایسے لگتا رہا کہ جیسے مولانا فضل زرمان کا بیانیاں غالب آگیا ہے یہ نواز شیف کا اندازہ سیاست جو ہے وہ پی ڈی ایم پر غالب آگیا ہے اور اس کی وجہ باہرحال میڈیا پر ان کی چونکہ زیادہ ایکسپوزیر تھا اس وجہ سے ایسا لگتا رہا لیکن اگر فیکچولی آپ دیکھیں تو وہ تمام فیصلے جو پاکستان پیپس پارٹی نے کروائے پی ڈی ایم سے دراصل وہ پاکستان پیپس پارٹی کی حکمت عملی تھی فرم دا ڈی ون یعنی وہ چاہتے تھے ایوانوں میں رہنا اور ایوانوں میں رہنے کا فیصلہ خود پی ڈی ایم نے اس کی توصیق تھی اس کے بعد انہوں نے زمنی انتخابات لڑنے کی بات کی تو پی ڈی ایم نے اس کی توصیق تھی سینٹ کے انتخابات لڑنے کی بات کی تو پی ڈی ایم نے اس کی توصیق تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے اگر آپ پلٹیکلی بھی دیکھیں تو ان کے پاس کیا آپشن تھی کہ اگر نئے الیکشن ہوں جب ان پر عمل کیا گیا تو اس سے ایک تحرک پیدا ہوا، حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوئی اور ٹی ڈی ایم گھاٹے میں نہیں رہی۔ بلکل شامل صاحب آپ نے سو پیسے دوست بات کیے کہ وہ تمام طرح تجاویز جو آسفلی زرداری اور بلاون بہتو زرداری کی طرف سے قبول کی گئی، حکومت اصل دباؤ میں ان کی وجہ سے آئی۔ خواہ وہ سینٹ کا الیکشن تھا، خواہ وہ زمنی الیکشن تھا، حکومت کی پریشانی دراصل آسفلی زرداری کی تجاویز کی بنیاد پر ہی بنی رہی۔ لیکن یہاں پر جو موقع تھا کہ پیپلز پارٹی کو تیار کرنے تھا مولانا کی طرف سے اور دوازی صاحب کی طرف سے، اس میں ایک یہاں تک بھی آیا کہ جیسے ابھی شامل صاحب پروگرام کے ابتدا میں بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم نے کی طرف سے ایسے پیغامات بھیجے گئے پیپلز پارٹی کو کہ ابھی آپ جو آزادانہ سیاست اور ضرور سندھ میں کر رہے ہیں مولانا فضل زمان کی پارٹی کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ وہاں پہ کئی حلقوں میں ہماری دوسرے نمبر کی سیجے ہیں جہاں پہ ہم اور حفتہ کے بلاول گھٹو زرداری صاحب کے مقابلے پہ راشد محمود سومرو صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے تکڑے ہیں تو لہٰذا جب اس طرح کی میسیجنگ ہوئی تو کافی تلخی گادہ ہوئی مگر یہ بتائیے حفیب صاحب اب آپ دیکھتے کیا ہیں یہ تو میرا خط سنبھال لیں گے اس معاملے کو تو سنبھال لیا جائے گا سفر تو جاری رہے گا دونوں کا کٹھے شامی صاحب پی ڈی ایم کے پاس سوائی اکٹھے رہنے کے کوئی اور چانس ہی نہیں ہے اور پی ڈی ایم ابھی ٹوٹی نہیں ہے ایک دھچکہ ہے جسے لوگ زیادہ اوورریڈ کر رہے ہیں اور آپ نے جو پروگرام کے ابتدا میں بات کی جو سیاست کے آداب آپ نے بتائے اگر پی ڈی ایم اس پر چلتی رہتی تو شاید آج یہ ڈی بیکل بھی نہ ہوتا ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب حبی بکرم صاحب اب گورنمنٹ کے لیے کیا کرنے کوئے وہ تو شادیاں نے بجا رہے ہیں گورنمنٹ تو پہلے بھی کچھ نہیں کر رہی تھی فواد چوہ صاحب سے ہم نے بات کر رہی تھی ہونی پائی گورنمنٹ کر رہی تھی اوپوزیشن کی اوپوزیشن اب یہی کام اس کا جاری ہے حکومت اب اس کو چاہیے جو اس کو ایک سانس کا وقفہ ملا ہے نا اب وہ حکومت کی طرف توجہ دی سپیکر قومی اسمبلی کو خط تو لکھا ہے وزیراعظم نے سپیکر کو خط لکھا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے کہ الیکٹوریل ریفارمز کی جائیں مگر شاہد خاکان اباسی صاحب نے اس کو ہوا میں اڑا دیا ہے سپیکر پر بھی تنقید کی ہے وزیراعظم پر انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہم اس کو کوئی نوٹس نہیں لنا چاہتے یہ کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں ہے اب وزیراعظم کو یقید دلانا پڑے گا کہ وہ پوری سنجیدگی سے یہ معاملہ کر رہے ہیں اور خود جو ہمارے سپیکر ہیں اسد قیصر صاحب جو بڑے پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں ایک ڈنگ کے شخص ہیں ان کو چاہیے اعتماد بحال کریں اچھا صاحب یہ پیپرز پارٹیک جب ہم ذکر کرتے ہیں تو چونکہ آج تینوں بڑی جماعتوں کے جو سینئر خیادت ہے پریس کانفرنس کے عوام سے مقاتی بھی ہوئی اپنا نکتہ نظر پیش کر رہے تھے راجہ پرویزش نے بڑی معنی خیز بات کی بڑی اہم بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں اعتماد لانا چاہتے ہیں اس کے بعد قومی اسیمبلی میں سپیکر اور وزیراعظم کے خلاف اعتماد لائیں گے اور اس کے بعد اگر استیفوں کی ضرورت پیش آئے تو ہم استیفوں کے لیے تیار ہیں یہ تو دیکھیں نا ان کا ایک لاحے عمل ہے نا اب اگر ایک تحریکی عدم میں اعتماد لا کر آپ اس میں شکست کھا جاتے ہیں نہیں کھا جائیں یا نہ کھا جائیں لیکن پہلے سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر تو نوازشیف صاحب کی جماعت بھی لیں گی نہیں ہے پنجاب میں اگر لا بھی لاتے ہیں اور شکست ہو جاتی ہے ابھی قلانی صاحب کو نہیں تو پھر اس کے بھی اثرات ہوں گا تحرک تو پیدا ہوگا بہرحال دیکھئے یہ ساری باتیں اتفاق رائے سے ہونی ہے نا ان کی تجویز ہے دوسری جماعتیں متفق ہوں گی تو اس پر عمل ہوگا نا مگر بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھئے راستے بند کرنے سے سیاست نہیں ہوتی راستے کھولنے سے سیاست ہوتی یعنی اب پھر ہم یہ بھی کہہ سکیں گے کہ یہ کل تک جو تاثر تھا کہ جی پی ڈی ایم ناکام ہوتی ہے تو ذمہ دار شاید پیپس پارٹی ہو آج جتنی چیزیں واضح ہوئی اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکے گا اب تو ذمہ داری کہیں اور بھی جائے گی ہمیں اتنے فتوے لگانے کی ضرورت کیا ہے کیا ہم کو مفتی تو نہیں ہے نا ہمارا کام تو دستیاب جو نکھیں ہیں دستیاب نا ٹھیک ہے ان کے اوپر نظر ڈالنی ہے مستقبل جو ہے اس کو مستقبل کے حوالے کر دیں اتنی کیا جلدی ہے لیکن ایک بات ہے بسطعہ عدب میں یہ ارز کروں گا کوئی ایک کسی بہت وقت گاؤں کے اندر بڑے ہوتے ہیں کوئی مکھی ہے جو مکھی ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں احترام ہوتا ہے جن کا بدرگ ہوتے ہیں کیا پاکستان میں کوئی ایسے لوگ نہیں جو جو ایسے سنجیدہ لوگ ہوں پانچ سات دس جن کی بات سنیں ایسا ہو کوئی نامہ بر جو بات ہماری سن سکے نہیں ہے تو صحیح لیکن سن کے یقین کر سکے جا کے انہیں سنا سکے کیا کریں گا جو جائیں وزیر اعظم کے پاس جو جائیں اوپوزیشن کے پاس بی ڈی ایم کے پاس وہ بھائی کچھ بیٹھ کے معاملات کو درست کر لو کچھ کر لو آپ کی بات سنتے ہیں دونوں دھڑے آپ بسم اللہ کریں نا پتہ نہیں میری کون سنتے ہیں میں تو سنجیدہ اور بزرگ افراد ہیں تجربہ جو ہے تجربہ یہ بتا رہا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے دکھاتے وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے یہ دون اور حکومت کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ حکومت پر توجہ دے گواننس پر گواننس پر توجہ دے آپ کو یاد ہوگا جب کرونا کی پہلی اور دوسری ویو تھی تو اس بیچ لاہور ہائی کورٹ میں کچھ لوگ پہنچ گئے تھے اور بھی جگہوں پہ پہنچے شکایت کرتے کہ جو لڑنا نہیں نہیں وہ جو انہوں نے کہا جی کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے یہ جو سلوگن ہے جو گورنمنٹ نے جاری کیا اور بیسی بیشتہاری کچھیں یہ اللہ کی درد سے ہے کیونکہ ان کے جی یہ غلط ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اس میں اب آپ دیکھئے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اب خط لکھا گیا ہے جو اسلامی نزیتی کانسلز کی ریکومنڈیشن کے بعد ہے جو کہ سرکاری داروں میں پہنچا ہے گیا جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے کی بجائے اب آپ یہ سلوگن استعمال کریں کرونا وبا ہے احتیاط جس کی شفا ہے اب اس جملے پر بھی رضا سیئر صاحب سینئر صاحب کراچی سے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ بھی گرامیٹیکلی درست نہیں کرونا وبا ہے احتیاط میں جس کی شفا ہے چلی یہ میں لگا لیں ایک بات سن لیں قرآن کریم کہتا ہے مسلمانوں پہ جب کوئی افتاد پڑتی تھی کوئی مشکل آتی تھی تو بعض لوگ گھبرا جاتے تھے تو قرآن کریم نے فرمایا سورة تغابنگوہ دیکھی اس کی آیات ہیں کہ جو بھی مشکل آتی ہے جو بھی کوئی آزمائش آتی ہے جو مسیبت آتی ہے وہ اللہ کی مشیط سے آتی ہے گویا جو اہل ایمان ہیں ان کو یہ کہا گیا وہ گھبرائیں نہ حوصلہ نہ ہاریں حمت نہ چھوڑیں اور اس کا مقابلہ کریں اس کا سامنا کریں تدبیر کے ساتھ اب یہ جناب ایک عطب سی انٹرپیٹیشن ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کے جناب اس سے لڑنی سکتے ہیں یہ قرآن کریم پڑھیں تو اس کا محل پڑھیں اس کا سیاق و ثبات پڑھیں اللہ تسلی دے رہا ہے اہل ایمان کو ان کی گبرات دور کر رہا ہے تو پھر یہ اتراز کا ایک ہے بس یہی تو مسئیبت یہ ہے دنیا میں کام جو کر رہی ہیں قومیں انہیں مذاک سخن نہیں ہے یہ نکتہ ترازیاں یہ جناب اس وقت نوگ جوگ یہ اس طرح سے ایک ایک نکتہ جو ہے اور نکال جن لوگ اور کچھ کام نہیں ہے وہ اس طرح نکتوں پر نگے ہوئے ہیں اور قوم کا بھی وقت آیا کر رہے ہیں اور اپنے بھی وقت آیا کر رہے ہیں سیدھی بات ہے ایک وبا ہے اس کا مقابلہ کریں اس کا سامنا کریں احتیاط کے ساتھ تدبیر کے ساتھ اللہ اللہ اس مینان دے رہا ہے اس کو اس سے تمہیں شفاہ ہوگی گبراؤ مت اچھا سر اس سے پہلے کہ میں بریک لوں ابھی ہمیں عدنان رشید صاحب نے لاہور سے سوال بھیجا ہے سوشل میڈیا کے پوچھیں شامی صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ جو کل کا پیپرز پارٹی کا فیصلہ اور جو پی ڈی ایم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا فائدہ اپوزیشن کی کس سیاسی جماعت کو زیادہ ہوگا یہ دیکھئے اپوزیشن کی اس جماعت کو زیادہ فائدہ ہوگا جو فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے اچھا اور وہ پھرحال تو ہماری جو بہن مریم بطیدی بھی ہیں مریم کو ایک نوٹس آگیا ہے نیب کا نیب پہلے تو گئی تھی ان کی بیل منسوخ کرانے کے لیے پھر کسی نے مشورہ دیا ہوگا کوئی نیا نوٹس جاری کر دو اس کس کام میں پڑ گئے ہو تو انہوں نے ایک نیا نوٹس جاری کر دیا یہ چودری شگر مل کے اندر آپ سے تفتیش کرنی ہے اور اس طریقے سے اس کا مجھے فائدہ تو پھر پیپرس پارٹی اٹھا سکتی ہے نہیں اصل میں بریک آگی دوست کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا جو کارنامہ ہے نا ایک اس حکومت کا اور نیب کا وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف کی قیادت کو یہ سٹرنگٹن کرتے جا رہے ہیں یہ اس پر یہ ان کا کارنامہ چلے ایک بریک آگی ناظرینی آپ پر پروگرام ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی آپ سے ملاقات کل تب تک لیے اجازت اللہ حافظ